ہلو دوستوں کیسے آپ سمیند کہتا ہوں کہ آپ سب مدے میں ہوں گے آج میں ریکشن کرنے والا ہوں کارتک ٹو مووی کی ریویو کے اوپر کارتک جو ہے مووی تلیوگو مووی انڈسٹری کی سب سے بہترین مووی مانی جا رہی ہے اور جو یہ ابھی جو ہے ریلیز بھی ہونے والی ہے تو بہترین ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ سب سے گزار شیئے کی ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کرتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھئے گا تو چلیے بیڈیو کو کرتے ہیں ایک ٹائم تھا جو فیسٹیولز پہ آمیر خان اکشے کمار یہ سارے اکٹرز تھییٹر کے باہر ہاؤس فل کا پورڈ لگانے کو مجبور کر دیتے تھے لیکن سچ بولو تو لازٹ ٹائم میں نے ایک دم ہنڈرڈ پرسنٹ فل تھییٹر کے ساتھ صرف تک کشمیر فائلز کو دیکھا تھا اس کے بعد سے ساری بولی ووڈ فلموں میں تھییٹرز اولمسٹ خالی ہی رکھتے ہیں لیکن اب وہ سیم میکرز جنہوں نے کشمیر فائلز کو بنایا وہ ایک دوسری فلم کو لے کر آیا ہے اور کمال کی بات سنوگے آمیر خان اکشے کمار کی فلم تھییٹرز میں ہونے کے باوجود سیٹس ایک دم خالی پڑی ہیں لیکن بینا کسی پرموشن بینا کسی چیپ پولیسیٹی سٹنٹ صرف اپنے کانٹینٹ کے دم پر اس تھی سٹی تھییٹرز کو ہاؤس فل کر دیا ہے سمجھ تو گئے ہوگے بات یہاں پر کارٹیکے 2 کی ہو رہی ہے جس کو دبانے کی کوشش پورے بولیوڈ نے ایک ساتھ مل کر بہت کی لیکن بہت پبلک کی زدکی یہ بات بولیوڈ ہر بار بھول جاتا ہے کارٹیکے 2 پبلک کی فلم ہے جس کی شروعات بہت سلو ہوئی ہے لیکن end کتنا اوپر جا کے ہوگا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ایک طرف ہندی فلم انڈسٹری بزی ہے ہولیوڈ کے ریمیکس پہ 200 کروڑ خرج کرنے میں یہ تیلگو سنوانے صرف 15 کروڑ میں ہولیوڈ کی طرح فینٹسی ایڈونچر فلم بنانے کی کوشش کی ہے unbelievable نکل نہیں direct competition شری کرشنا یہ نام ہر اس انسان کی ڈکشنری میں لکھا ہے جو سانس لے سکتا ہے لیکن کیا شری کرشنا نے خود کبھی اس دھرتی پہ سانس لی ہے اس سوال پہ الگ لگ لوگوں کے پاس الگ لگ جواب ہیں بس سچ کا پتہ لگانے اس بار ڈاکٹر کارٹک کے خطرناک ایڈونچر پہ نکل پڑے ہیں شروعات کہاں سے ہوئی شری کرشنا کی دھرتی دوارکہ سے اب کارٹک کے سفر کی آخری منزل یا تو شری کرشنا کے مایتھولوجی نہیں ہسٹری ہونے کے ثبوت ہیں یا پھر سیدھا موت ویسے یہ مشن اتنا سیمپل نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے کیونکہ کارٹک کے پیچھے پیچھے ایک سایا بھی چل رہا ہے وہ جس کا direct connection شری کرشنا سے ہے دیکھو بہت انڈین سینما میں ایڈونچر فلمیں بہت ریئر دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ اس کے لئے اچھا خاصا بیجن چاہیے پلس ہمت کیونکہ ایسے سبجیکٹ آڈینس کے ماملے میں بہت رسکی ہوتے ہیں کون دیکھے گا یہ سب اس سے اچھا ایزی رومینس کومیڈی بنا لو لیکن یہ ساری پرابلنس اس فلم کے ماملے میں دور کرنے والے خود شری کرشنا ہیں کیونکہ ان کا نام سٹوری سے کنیکٹ ہوتے ہی فاملی آڈینس بھاگ کے ٹھیئٹر پہنچنا چاہتی ہے پلس مایتھولوجی نہیں ہسٹری یہ ڈیبیٹ کافی لمبے ٹائم سے چل رہا ہے اور کوئی بھی فلمیکر ایسے سبجیکٹ اٹھانے سے پہلے سو بار سوچتا ہے لیکن جس نے کر دکھایا ہے اس کی تاریف تو ہوگی نا وہ بھی اس سوال کو ایک سسپنس تھرلر میسٹری فلم کی شکل میں بدل کے پریزنٹ کرنے کے لئے دماغ چاہیے مان گئے اس فلم کے سبجیکٹ کو کو ایکسپلور کیا جاتا نہ کی فلم کے ہیرو کی اراؤن ایکسٹرا کریکٹرز میں ٹائم بیسٹ کرنا تو اس فلم کی بات ہی کچھ اور ہوتی بٹ ییس ایڈوینچر ہے ایک دم تگڑا والا بہت یونیک ڈیفرنٹ اور ایکسپریمنٹل ٹائپ کا سنیما جو بولیوڈ کی بہت سے بہت باہر ہے لیکن تیلگو سنیما is on the rise اور ہاں فلم میں انوبام خیر سر کا ایک چھوٹا سا منولوگ ہے تین چار منٹ کا وہ سن کے سچ میں آپ کو گوز بمز فیل ہو جائیں گے کرشن کون ہے کیا ہے ان کا نام ہماری زندگی میں کیوں لکھا گیا ہے سارے سوالوں کے جواب with explanation انوبام سر خود دیں گے آپ کو اب دیکھو گوڑ نیوز یہ ہے کہ کارٹکے ٹو ہندی ڈبنگ میں بھی ریلیز ہوئی ہے لیکن شوز بہت ہی زیادہ کم ہیں مشکل سے ایک دو پورے دن میں اب ٹائم ہے آڈینس کو اپنی پاور دکھانے کا سب سے پہلے فلم کا ٹریلر دیکھئے اگر آپ اسے ریلیٹ کر جاتے ہو تو بہت سوادہ ہے میرا ٹھیئیٹر میں کچھ ایسا experience کرنے کو ملے گا جلال سینجادہ اور رکشا بندن دونوں آپ کو ایک ساتھ مل کر بھی نہیں کر رہا سکتے ہیں میری طرف سے فلم کو ملیں گے پانچ میں سے ساڑے تین سٹارز پہلا تو فلم کا سبجیکٹ فینٹیسی ایڈونچر انڈیا میں بنانا بچوں کا خیلنی دوسرا شری کرشن کو کہانی سے جوڑ کر آڈینس کو بھی کہانی سے کنیٹ کر دینا تیسرا یہ mythology vs history کو explore کر کے کافی سارے unique elements کو ایک دوسرے سے clue جوڑ کر کہانی کو believable بنانے کی کوشش اور آدھا سٹار انوپم سرکہ شری کرشنوالا مونولوگ بہت سپیشل ہے negatives میں ایک سٹار تھوڑا سا کمزور screenplay اور آدھا سٹار کرشن سے related content کو limited کر کے side characters کو بل کرنا باقی ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو یا آپ کو کچھ شکایت کرنی ہو تو میں آپ کو انسٹرگرام پر بھی مل جاؤں گی ورنہا تھوڑا سا انتظار کریے ملوں گی آپ سے اگلے ویڈیو پر take care bye bye مطلب یہ سب سے بہترین فلم بنائی گئی ہے کارتک تو ہے ابھی یہ مووی جو ریلیز بھی ہو چکی ہے کاسی آرلینس کی بھرما آرہی ہے یہ مووی دیکھنے کیلئی مطلب بے چینے مطلب ایڈوینچر سسپنسنز مووی ہے ہولیوڈ کی خاص کر جو ہے ایسی موویز ہوتی ہیں یہ مووی بھی یہ ایسی ایک بہترین مووی ہے مطلب لال سنگھ چڑھا اور رکشہ بندل مووی کو جو ہے یہ مووی پیچھے چھوڑ سکتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی متہ دار ویڈیو کا نوٹیفیسیشن آپ تک بہت آسانی پہنچے گئے میں بڑھوں گا ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بہت ساتھ اپنا خیار رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا خدا حافظ